نہ کوہلی نہ بابر نہ ہی سکائی ورلڈ کرکیٹ کو دو ہزار تئیس میں مل گیا اس کا سب سے بڑا بادسہ اور اس بادسہ کا نام ہے سببن گل جی ہاں ہم نہیں کہہ رہے آنکڑے جو سامنیاں ہیں اس سے کلیر ہو چکا ہے کہ سببن گل نے دو ہزار تئیس میں سبی دو ہزار تئیس میں سبی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور رن بنانے میں ہر فورمیٹ میں سببن گل گل آج گئے ہیں ٹوپ پر دو ہزار تئیس میں ہم سب سے زیادہ رن کی بات کریں تو سببن گل نے ایک ہزار آٹھ سو ستہ رن بنائے ہیں پینتیس پاریوں میں ساٹھ سے زیادہ کا عوصد ہے اور آٹھ ستک لگائے ہیں اور نمبر دو پر آتے ہیں نیو جی لینڈ کے ڈیوینڈ کون میں جنہوں نے چودہ سے انیس رن بنائے ہیں اور پاری کے لیے تیس پینتالی سے اوپر کا عوصد ہے اور ستک لگائے ہیں اور تیسرے نمبر پر آتے ہیں پاکستان سے رجوان جنہوں نے چودہ سو چھے رن بنائے ہیں اور پاری کھیلی ہیں چونتیس عوصد انوکار چھپن اسے اوپر کا ہے اور محمد رجوان نے ستک لگائے ہیں ایک ستک لگائے ہیں محمد رجوان اور چوتھے نمبر پر آتے ہیں بھارت سے ویارٹ کولی چونتیس پاریوں میں تیرا سو رن بنائے ہیں ویارٹ کولی کی عوصد کی بات کریں تو ان کا عوصد باون کا ہے اور ویارٹ کولی نے دو ہزار دیس میں پانچ ستک مارے ہیں نمبر پانچ کی بات کریں تو نمبر پانچ پر آتے ہیں ایڈم مارکرم جنہوں نے اڈتیس پاریوں میں تیرا سو انتیس رن بنائے ہیں ایڈم مارکرم کی ایٹالیس کی عوصد ہے